دوستو یہ محل جس کی تصویر آپ کے اسکرین پر ہے یہ آج سے تقریباً تین سو سال پہلے ایک بڑا آلی شان محل ہوا کرتا تھا لیکن جیسے ہی اس محل کے مالک کی موت ہوئی کسی کی ہمت نہیں ہوئی کی وہ اس محل کے اندر رہ سکے کسی نے بھی اسے دوبارہ آباد کرنے کی کوشش نہیں کی لوگوں کو اس محل سے انتہائی نفرت تھی اور وہ نفرت ایسی تھی کی تین سو سال گزرنے کے بعد بھی اس نفرت میں کوئی کمی نہیں آئی ہے اور لوگ آج بھی اس محل سے اتنی ہی نفرت کرتے ہیں جتنا کی تین سو سال پہلے کرتے تھے آج بھی کوئی انسان اگر یہاں سے گزرتا ہے تو وہ اس محل پر تھوک کر ہی جاتا ہے اتحاس میں یہ پہلا محل ہے جس سے نفرت کی جاتی ہے اور یہ انسانی تاریخ کا بھی پہلا قلعہ ہے جسے ایک نفرت بھرا نام دیا گیا ہے اس محل کا نام ہے غدار محل آپ شاید یہ سوچ رہی ہوں گے کہ صرف لوگ ہی اسے غدار محل کے نام سے بلاتے ہیں لیکن آپ کو بتا دے گی یونیسکو نے بھی اسے غدار محل کا نام دے رکھا ہے اس محل کو نہ تو استعمال کیا جا سکتا ہے نہ اسے توڑا جا سکتا ہے اور نہ ہی اس کا نام بدلا جا سکتا ہے اب آپ اس بات کا اندازہ لگائیے کی وہ انسان کتنا بڑا ظالم ہوگا جس کی نفرت تاریخ کا حصہ بن کر رہ گئی ہے اس دنیا میں لاکھوں کروڑوں انسان ایسے تھے جن سے لوگ نفرت کرتے تھے لیکن اتنی نفرت کسی سے بھی نہیں کی گئی کی اس کے گھر کا نام ہی غدار رکھ دیا ہو اور یہ انسان بھی ایک غدار ہی تھا اتحاس میں جس طرح اس انسان کا ذکر ملتا ہے اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ غداری ایک ایسا جرم ہے جو کبھی بھولایا نہیں جا سکتا سب سے دلچسپ بات یہ ہے کہ جن لوگوں کے لئے اس انسان نے اپنے ملک اور اپنے لوگوں کے ساتھ غداری کی انہی لوگوں نے اسے تاریخ کا سب سے بڑا غدار قرار دیا اور اس کے محل کو غدار محل کا نام دے دیا اور اس غدار انسان کا نام تھا میر جعفر میر جعفر کا یہ غدار محل بھارت کے پشم بنگال کے شہر مرشد آباد میں موجود ہے میر جعفر جس کا پورا نام جعفر علی خان تھا وہ بنگال کے نواب سراجد دولہ کے فوج میں شامل تھا بعد میں وہ سپاہیوں کا کمانڈر بن گیا میر جعفر ایک بہت بے ایمان اور لالچی انسان تھا اور اس کی نگاہیں بنگال کے تخت پر تھی میر جعفر چاہتا تھا کہ وہ نواب سراجد دولہ کو ہٹا کر خود بنگال کا نواب بن جائے اپنی اسی خواہش کے چلتے اس نے نواب سراجد دولہ کے ساتھ غداری کی اور انگریزوں کے ساتھ مل گیا اور اسی غداری کی وجہ سے سراجد دولہ کی فوج انگریزوں سے ہار گئی اور بنگال میں انگریزوں کا قبضہ ہو گیا اس کے بعد انگریزوں نے سترہ سو سنتاون میں میر جعفر کو بنگال کا نواب بنا دیا لیکن اصل میں میر جعفر انگریزوں کا ایک کٹ کتلی تھا اور بنگال کی پوری حکومت لارڈ کلائف کے ہاتھوں میں تھی اور اس لیے پورے بنگال پر انگریزوں کی منمانی تھی انگریزوں نے وہاں کے بنگالی عوام کو خوب لوڈا اور ان لوگوں کو غلام بنانا شروع کر دیا ان لوگوں کے کالین کے کاروبار کو تباہ کر دیا گیا پھر انگریزوں نے میر جعفر کو نواب سے ہٹا کر اس کے لیے ایک پینشن مقرد کر دی اور اس کے داماد میر قاسم علی خان کو بنگال کا نواب بنا دیا گیا لیکن میر قاسم علی خان انگریزی حکومت کے خلاف تھا اس نے انگریزوں کے خلاف جنگ کا اعلان کیا تو انگریزوں نے دوبارہ میر جعفر کو نواب بنا دیا میر جعفر کی ہی غداری کی وجہ سے بنگال سے مسلمانوں کے حکمرانے ختم ہو گئی میر جعفر کی موت پانچ فروری سترہ سو پینسٹھ کو ہوئی مگر آج تک لوگ اس غدار کو گالیا دیتے ہیں اور اس کے محل پر تھوکتے ہیں دوستو غدار غداری کر دنیا سے چلا جاتا ہے مگر تاریخ غداروں کو نہیں بھولتی اور انہیں آنے والے لوگوں کے لیے عبرت کا ایک نشان بنا دیا جاتا ہے آپ کو ایسے ہی کئی غدار دریلیش اپرل میں دیکھنے کو مل جائیں گے اور اتحاس گواہ ہے کہ سلطنت عثمانیہ کا خاتمہ بھی اپنوں کی غداری کی ہی وجہ سے ہوا تھا آج کی ویڈیو میں بس اتنا ہی ہم امید کرتے ہیں کہ آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگی ہوگی اگر ویڈیو اچھی لگی تو ویڈیو کو لائک کریں ویڈیو کو شیئر کریں ساتھی چینل کو سبسکرائب کر کے بگل والے بیل آئیکن پر بھی کلک کر لیں تاکہ آنے والے ہر ویڈیوز کی نوٹفکیشن آپ کو ملتی رہے